ویسے تو یہ ٹھیک ہے اگر بندہ دھونا چاہے تو یہ دیکھے ٹوگویل کا ساف شفاف پانی ہے جہاں پہ ہم یہ ہو بھی سکتے ہیں آف تو یہ جامن مزید ساف شفاف ہو گئے ہیں ادھر بھئی پلک جھپکتے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چڑ رہے ہیں جامن کے اوپر اور دیکھنٹو کے اندر جامن کے اوپر چڑ گئے ہیں بڑے پیارے جانور ہیں تقریباً سارے جانور اسٹریلیا نسل کے ہیں آپ دوبارہ کی ضربی تہنی کو ہلا رہے ہیں یہ دیکھنے دوستو جامن دھو رہے ہیں دھولنے کے بعد الحمدللہ جانور بہتی خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ اب سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے یہ بندہ اینا چیز ایک پرے نیو لاکھ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے شام کے پانچ بجے کا ٹیم ہے الحمدللہ ہمارے گاؤں کے لڑکوں نے تیاری کر لی ہے وہ سامنے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کچھ ہی دیر بعد ساتھ والے گاؤں میں جائیں گے جو کہ ہمارے ہمسائیوں کا گاؤں ہے بہت ہی طالع جامن توڑنے کے لیے تو پھر تیر کس بات کیا یہ ہمارے ساتھ الحمدللہ ہم نے اپنا سفر خیر سے شروع کر دیا ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے اندر انشاءاللہ ہم اپنے ہمسائیوں کے گاؤں پہنچ جائیں گے جہاں پہ جامن ہیں کچھا راستہ بڑا ہی پیارا اور خوبصورت دکھائی دے رہا ہے الحمدللہ دوستو ہم خیر سے اپنے پیارے ہمسائیوں کے گاؤں آ گئے ہیں الحمدللہ دوستو ان کا جامن تو پھل ہے پھل سے ہمارے پیارے انکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پھول ہے پانی کا اس کے اوپر چڑ گئے ہیں اور جامن توڑ رہے ہیں کیوگویل بھی ان کا بڑا ہی پیارا اور بردست ہے سولر پینل وہ سامنے لگے ہوئے مگر آسمان پہ بادل ہیں اسی لیے پیٹر انجن چل رہا ہے پیٹر ان کا بہت زیادہ شور ہے وہ سامنے ان کے جامنوں کا بڑا ہے ہمارے پیارے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں شام ہونے والی ہے اسی لیے وقت کو ضائع کیے بغیر سارے کوشش کر رہے ہیں جامن توڑنے کو الحمدللہ دوستو ہمارے پیارے ہمسائیوں کا بڑا ہی خوبصورت سات سیٹ اپ ہے ٹریکٹر ان کا یہ کھڑا ہوا ہے وہ حل ہو گیا نلکہ پانی کا یہ ہے اس کے ساتھ چھوٹا سا پودا بھی ہے بسم اللہ الرسمان الحمدللہ تھنڈا یخ پانی ہے نلکے کا ایسی جگہوں پہ دوستو آکے جن کو بہت زیادہ الحمدللہ سکون بلتا ہے خیزر بھائی نے تیاری کر لی ہے شاید جہاں تک میرا انداز ہے کہ خیزر بھائی ہی چڑھیں گے اس جامن کے دراستے اوپر ذرا دبلے پتلے ہیں تو ان کے لیے اچھا ہے ہمارے انکل وزنی ہے وہ نہیں چاہ سکتے اگر یہاں سے وہ کوشش کر رہے ہیں جامن توڑنے کو خلق جھپکتے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چڑھ رہے ہیں جامن کے اوپر اور سکنٹو کے اندر جامن کے اوپر چڑھ گئے ہیں ہمیں گرہ پیاس محسوس ہو رہی ہے پانی پییں گے الحمدللہ تھنڈا یخ پانی ہے توڑھر کا الحمدللہ پانی سبا ہی زبردہ ساکھ چپاپ اور میٹھا ہے ہمارے پیارے بھائی جان بھی کیوگل کی سکول کی اوپر چڑھے ہوئے ہیں یہ دیکھے جامن بہت زیادہ ہیں بھائی کو بولا ہے کہ ہمیں ایک دو فریش جامن دیں لے دیکھیں گو الحمدلللہ اور آلہ قسم کے فریش جامن ابہ کسیلہ پر کر ایک جامن کھائیں گے الحمدللہ دوستو جامن کرنے کا بڑا ہی آلہ اور لا جواب ہے جب تک کسیلہ بھائی وہاں سے جامن توڑ کر لاتے ہیں ہم آپ کو ذرا مزید ان کا سیٹ اپ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو بھائی بہت سارے جامن توڑ کر لائے ہیں اب دوستو ہمارے پیارے انکل اور ظاہر بھائی نے ایک کپڑا ہولڈ کیا ہوا ہے اور خیدر بھائی وہاں سے جامن کی ٹہنی کو گلائیں گے امید ہے کہ انشاءاللہ جامن بہت زیادہ اس کپڑے میں آئیں گے الحمدللہ دوستو بہت زیادہ جامن نیچے گیر رہے ہیں اور یہاں تک میرا اندازہ ہے یہ زائے ہو رہے ہیں دوستو کپڑے میں بہت زیادہ جامن آئے ہیں کپڑا انکل نے چار پہی پہ رکھ دیا ہے یہ دیکھیں دوستو الحمدللہ بڑے ہی فریش اور موسمی جامن یہ بہت زیادہ پکے ہوئے ہیں اسی لیے یہ نیچے گیرے ہیں اب مزید جامن خیزر بھائی اوپر سے نیچے پھینک رہے ہیں انکل ہمارے تھگ رہے ہیں کپڑا ہولڈ کر کے اب ہمارے پیارے بھائی جان کپڑا ہولڈ کر رہے ہیں ٹیہنکو ہلا رہے ہیں خیزر بھائی کپڑے میں بہت خم جامن آ رہے ہیں اور غیر زیادہ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ جوڑے ہی آلہ قسم کے جامن دوستو اگر جامن کی ریج کی بات کی جائے تو مارکیٹ میں یہ دو سے تین سوٹے میں ایک کلو ملتا ہے مگر ہم یہاں پر فریش جامن پوری میں کھا رہے ہیں ویسے تو یہ ٹھیک ہے اگر بندہ دھونا چاہے تو یہ دیکھیں ٹیوگویل کا ساف شفاف پانی ہے جہاں پہ ہمیں دھو بھی سکتے ہیں اب تو یہ جامن مزید ساف شفاف ہو گئے ہیں خیزر بھائی وقتاں فاوقتاں مختلف تہنیوں پہ جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کپڑا ہولڈ کریں اور میں تہنی کو ہلاتا ہوں تاکہ اوپر سے نیچے جامن آ سکیں خیزر بھائی کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے اس لیے وہ خاص سے توڑ کر نیچے اس کپڑے میں جامن ہینکتا جا رہا ہے خاصی سارے جامن ہو گئے ہیں شکریہ خیزر بھائی کا کہ وہ جامن کے اوپر چاڑ گیا ہیں دوستو ورنہ ہم سے تو نہیں چڑا جاتا میں کوشش کروں گا اگر مجھ سے چڑا جائے گا تو آپ کو قریب سے پریش سارے جامن جو کہ گچھوں میں لگے ہوئے دکھاؤں گا اب دوبارہ خیزر بھائی پہنی کو ہلا رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ والے دوستو ضائع نہیں ہیں ہم انہیں چڑ لیں گے اور پھر قیبل کے صاف شفاف پانی سے دھو لیں گے تو یہ بھی الحمدللہ بہترین ہو جائیں گے ہمارے پیارے بھائی انکل ظاہر بھائی اور علی اشرف یہ سارے جامن چڑ رہے ہیں پھر ہم ان کو دھو لیں گے دھونے سے یہ پاک صاف شفاف ہو جائیں گے الحمدللہ بہت ہی فریش جامن ہم نے چل لیے ہیں دو لڑکے ادھر گئے ہوئے ہیں وہ جب آئیں گے تو سارے ملکر بیٹھ کر اس چار پائی پر یہ فریش جامن کھائیں گے یہ ایک رالی دوستو ان کی کھڑی ہوئے دو بلید ہو گئے یہ گارہ ہے شاید یہ کچھی دیوارے ان کی لپائی کرے گے دوستو جانا کا محول الحمدللہ بہت ہی ضرورت ہے اب جل کے آپ کو ان کے جانوں کا باڑا دکھاتے ہیں ماذرت ذرا پیٹر اینجن کا شور ہے بھوسا وہ سامنے ان کا رکھا ہوا ہے یہ بارٹی اشرف علی نے لے لی ہے ان میں جامن ڈال کر ذرا دھوئیں گے پھر انشاءاللہ سارے بیٹھ کر یہ جامن کھائیں گے جب تک وہ لوگ جامن ہوتے ہیں ہم آپ کو ذرا ان کے جانوں کا باڑا دکھا دیتے ہیں الحمدللہ بڑا ہی زبردست سیٹ اپ ہے یہاں پہ دوستو بڑے پیارے جانور ہیں تقریبا سارے جانور اسٹریلیا نسل کے ہیں یہ بچڑی ہو گئے اور وہ گائے ہیں یہ ایک بچڑی اور وہ دو بڑی گائے ہمارے پیارے ایک انکل جان یہاں پہ چار پائی پہ بیٹھ کے ہکا پی رہے ہیں اس پر چارہ وغیر لاتے ہیں ڈنکی ہو گیا الحمدللہ بڑا ہی وسیع ایریا ہے یہ تقریبا جہاں تک میرا اندار ہے دوستو یہ کوئی ایک بھی گا ہوگا بلکہ وہ جامن سے لے کر باڑے کے آخر تک یہ ایک ایکڑ زمین ہے گندم کے دانوں کے لئے بہت بڑا ڈرم بھی یہاں پہ رکھا ہوا ہے یہاں پہ بھی ایک نلکہ ہے وہ باہر بھی ایک نلکہ تھا جانروں کو پانی پلانے کیلئے یہ چھوٹا سا ہول بنایا گیا ہے برتنوں کو آپ دیکھو کیسے ہی یہاں پیارے انداز میں سجا کے اس لکڑی کی ایک چھوٹی سی ایک ٹہنی نمہ ہے اسے کھڑا کیا گیا اور برتن یہاں پہ رکھے گئے ہیں تو ورحال دوستو ہمارے پیارے ہمسائوں کا جانوں کا باڑا اور ان کا یہ پورا سہتر بڑا ہی زبردست ہے اب ہم باہر کی طرف چلیں گے وہاں پہ ہمارے پیارے بھائی انکل اور گاؤں کے چند دوست جامن دھو رہے ہوں گے جب جامن اچھی طرح دھول جائیں گے تو ہم مزے سے کھائیں گے اچھ ربھے پیلی اس گھی کی بارٹی میں جامن دھو رہے ہیں دھولنے کے بعد الحمدللہ جانوں بہتی خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو الحمدللہ ایک دفعہ دھونے سے اشرف علی مطمئن نہیں ہوئے دوبارہ دھونے جا رہے ہیں ہمارے پیارے انکل کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں نمک ہے تو ہمیں نمک دے دو ظاہر میں ان سے پھوچ رہے ہیں کہ نمک ہے تو ہمیں نمک دے دو اسے کہتے ہیں دوستو تازدی دوو کا خوبصورت محول ہر چیز یہاں پہ الحمدللہ ساکھ ساکھ مانی سے تازہ جامنے سے دھویا جا رہا ہے اب الحمدللہ یہ جامن سو خوصد دھل گئے ہیں اور یہ چمکدار ہو گئے ہیں دوستو اب سارے لڑکے وہاں بیٹھ کر بیٹھ لکھ کر یہ جامنے کھائیں گے بہا ہے پہمت رہے ہیں سارے لڑکے آپ بڑے ہی مزے سے یہ جامن کھا رہے ہیں سارے لڑکے آپ بڑے ہی مزے سے یہ جامن کھا رہے ہیں ہم اور جامن لے ہیں سارے لڑکے آپ بڑے ہی مزے سے یہاں تو میں سے پہلے دوستو اس بلاک کو یہی پہ ختم کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ میں بلاک بلاتا رہا ہوں اور وہ لوگ وہاں جامن سارے ختم کر گئے بلاک کے آخر میں امید تو یہ کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ بلاک کا سند آیا ہوگا اور اگر آپ کو ہمارا یہ بلاک کا سند آیا ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے بہت ساتھ خیال رکھئے گا ہمیں اپنے نیک اور پاک جو میں یاد رکھئے گا رابر آخا موسیقی موسیقی موسیقی